بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے امیر آپ بن سکتے ہیں آج دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ انویسمنٹ کی پاور کیا ہے میں آپ کو ایک آئیڈیا شیئر کروں گا جس میں آپ اس بات کو جان بائیں گے کہ صرف پانچ ہزار سے آپ تیس سال کے اندر کس طرح نینانوے لاکھ کما سکتے ہیں دوستو آپ امیر کیسے بن سکتے ہیں اپنی فینانشل کیٹیگری کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کیلئے بڑی قیمتی ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اند تک ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو آپ کی کیٹیگری چارٹ راکی ہوتے ہیں یا تو آپ پور ہوتے ہیں یا میڈل کلاس ہوں گے یا بینڈی ہوں گے یا ریچ ہوں گے ہمارے پاس آئیسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہی نہیں ملنہ اگر آپ کہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تو میں فینانشن ڈسیپلن یا سیونگ یا تقافل یا کسی بھی پلان کی بات کیوں کروں یاد رکھیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا جس کا پورٹ فولیو زیرو ہو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا ہے تو what is the real problem basically the real problem is کہ آپ کی جو انکم ہے وہ جو آپ کماتے ہیں اور آپ کے جو خرچے ہیں یہ دونوں برابر ہیں آپ نے آج تک ان کا کمپیریزن نہیں کیا آپ نے سوچا ہی نہیں اس اسپیک کو کہ میں آپ جو کما رہے ہیں وہ خرچ کہاں کر رہے ہیں this is the basic problem اس کو ہمارا ڈیٹیلزیں دیکھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کماتے ہیں وہ ہم خرچ کر دیتے ہیں آپ دنیا بھر کی کتابیں چھان لیجئے فینانشل مینلمنٹ پڑھ لیجئے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امیر صرف وہی لوگ بنے جنہوں نے اساسے بنائے لیبیلٹیز نہیں کیوں کیونکہ expense اور لیبیلٹی آپ کی earning کو کھا جاتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہر ماہ آپ کے جو خرچے ہیں وہ زیادہ ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ماہ آپ کے پاس کچھ پیسے بچ جائیں مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہمارے پاس کچھ بچ بھی جاتا ہے تو ہم لیبیلٹیز لیتے ہیں assets نہیں لیتے assets کیا ہیں لیبیلٹیز کیا ہیں assets ہر وہ چیز جو آپ کو خریدنے کے بعد کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیں آپ کے پاس سو روپیا بچا آپ نے ایک مرگی خرید لی تو مرگی سے کیا ہوا آپ کو مرگی کے مطلب میں کیا ملنا شروع ہوا انڈا that is output مطلب مرگی نے کچھ دینا شروع کیا this is called assets لیبیلٹیز کیا ہے سمارٹ فون آپ نے سمارٹ فون خرید لیا اس پہ کیا ہوگا آپ کے سیم کی پیسے لگیں گے آپ کے انڈرنیٹ کے پیسے لگیں گے آپ کی کالنگ کی پیسے اسمس کے پیسے ویجری کا بل اس کی repair and maintenance اس کی لش پش کے خرچے یہ لیبیلٹی ہے یہ خرچہ ہے ہر وہ چیز جو خریدنے کے بعد اپنے اوپر مزید خرچہ مانگے وہ لیبیلٹی ہے تو ایسا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ بچ بھی جاتا ہے تو آپ لیبیلٹی پہ لگا لیتے ہیں آپ گھڑی کپڑے سمارٹ فون سیر سپارٹا یہ تمام وہ مسائل ہیں جو آپ کو اپنی کٹیگری بدلنے نہیں ہی دیتے آپ کے پاس پیسہ آتا تو ہے کچھ نو کچھ بچ تو جاتا ہے لیکن آپ اس کو لگاتے وہاں پہ ہیں جو مزید خرچہ مانگتا ہے تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے لیکن اگر ہم ایک مزدور کی مثال سے ہی شروع کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ روزانہ سات سو روپے بھی کمائیں تو مہینے کے پانچ دن اگر وہ چھٹی بھی کریں پچیس دن بھی اگر وہ کام کر لیں تو پھر بھی سترہ ہزار پانچ سو روپے اس کی انکم ہے یہ بات درست ہے کہ اس دور میں یہ رقم بہت کم ہے لیکن دوستو یہ زیرو نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ زیرو نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اس کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ جتنے کماؤ اڑا دو سیونگ نہیں کرنی تو جب سیونگ نہیں ہوگی تو کیٹیگری کیسے بدلے گی اگر آپ کے پاس صرف پانچ ہزار روپے پر منت آپ بچاتے ہیں ہر ماہ صرف پانچ ہزار روپے آپ بچاتے ہیں تو سوچیں تیس سال بعد کیا ہوگا ذرا تصبر میں لیں میرے ساتھ رہیے گا آپ کے پاس پانچ ہزار ہیں آپ نے پر منت سیونگ کی آپ کے پاس عرصہ ہے تیس سال کا پانچ ہزار پر منت سال کے بارہ مہینے بارہ اور پانچ اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تو ایک سال میں آپ نے ساٹھ ہزار روپے کی بچت کی اور تیس سال میں آپ نے اٹھارہ لاکھ بچائے ہیں دوستو یہ نہ ہونے سے بہت بہتر تھا نہ ہونے سے بہت بہتر تھا جو کہ صرف پانچ ہزار کی بچت سے آپ نے اٹھارہ لاکھ روپے بچائے ہیں اور اگر آپ اس پہ انفلیشن ریٹ لگائیں کہ دس سال کے بعد جو مہنگائی بڑھ جائے گی انفلیشن ریٹ اس پہ ہم دس پرسنٹ لگاتے ہیں یہ اپروکسیمیٹی ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے دس پرسنٹ اٹھارہ لاکھ کا ایک لاکھ اسی ہزار اٹھارہ لاکھ میں سے دس پرسنٹ میں نے نکال دیا پھر بھی آپ کے پاس سولہ لاکھ کی بچت ہے سولہ لاکھ روپے یہ نہ ہونے سے بہت بہتر تھا یہ صرف سیونگ ہے یہ کیا ہے صرف سیونگ ہے انویسمنٹ کی ہم بات نہیں کر رہے جادو تو ابھی باقی ہے لیکس سی اگر ہم اسی پانچ ہزار کو انویسمنٹ میں ڈالیں تو کیا ہوگا یہ دیکھیں صرف پانچ ہزار بارہ مہینے ایک سال میں آپ کے پاس ساٹھ ہزار روپے تھا ساٹھ ہزار روپے تھے آپ کے پاس آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ پلان کر لیا اور وہ آپ کو دس پرسنٹ پروفٹ دینے والی ہے مثال کے طور پر اینویل پروفٹ دس پرسنٹ ہے پہلے سال آپ نے اس کو ساٹھ ہزار دیا ساٹھ ہزار روپے آپ کا دس پرسنٹ پروفٹ لگا ساٹھ ہزار کا دس پرسنٹ چھ ہزار چھ ہزار ایڈ ہوا تو یہ آپ کا چھا سٹھ ہزار روپے بن گیا چھا سٹھ ہزار روپیا آپ کا پہلے سال کا کمپنی کے پاس آ گیا اب دوسرا سال شروع ہوتا ہے آپ کے پاس کتنے پڑے تھے چھا سٹھ ہزار روپے آپ نے سالانہ دوسرے سال کتنے دئیے پانچ ہزار زر بارہ اس سال بھی تو آپ نے اسی طرح دینے اور دیا تو یہ ایک لاکھ چھپیس ہزار آپ کے پاس ہو گیا دوسرے سال کا بیلنس اس پہ لگے گا پروفٹ دس پرست یہ بن گیا ایک لاکھ اٹھتیس ہزار ایک لاکھ اٹھتیس ہزار تیسرے سال آپ کے پاس ہے سات ہزار آپ نے اس سال کی قسط دی یہ بن گیا ایک لاکھ اٹھانویں ہزار چھے سو روپے اس میں دس پرسن پرافٹ لگا تو یہ بنہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو ساٹھ دوستو پانچھویں سال یہ چار لاکھ دو ہزار ناؤ سو سیتیس روپے ہے وہ بنہ جو صرف پانچ ہزار کمپنی کو دے رہا ہے کسی بھی انٹرم مطلب وہ انویسمنٹ کی ہوئی اس نے سیونگ پلین لیا ہوا ہے ہم یہ سپوس کر رہے ہیں دس پرسن پرافٹ ہے پانچ ہزار صرف پانچ ہزار مہینہ دینے والا پانچ سال بعد چار لاکھ روپے لے سکتا ہے اور اسی کٹیگری کو اگر آپ جاری رکھیں تو تیس سال بعد دوستو یہ بنتی ہے کلکولیشن 99,56,888 یہ ایک اسٹیمیٹ ہے سوچو صرف تیس سال کے اندر اگر ایک کمپنی آپ کو صرف دس پرسن پرافٹ دیتی ہے تو آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں ایٹ لیس کروڑ روپی آپ کے پاس ہے جس کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں کسی بھی کٹیگری میں آفٹر تھرٹی یئر سو دس اس دے پاور آف انویسمنٹ بٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ویڈیو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز اور آنے والی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو آئیڈیا اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہو تو کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا تھنکس فور واشنگ سٹیٹیون